جب علی محمد خان نے اٹھ کے اس امبلی میں قرارداد پیش کی کہ جو بچوں اور عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اسے سریعام ٹنگوں سے پھانسی دو تو اسی کی پارٹی میں اور پیبلز پارٹی میں جن لوگوں نے اس کی مخالفت کی وہ لنڈے کے قرائے کے نامرد قسم کے لیبرلز اور سیکولرز سب سے بڑے زمدار وہ لوگ ہیں جب ایک بندہ حرام توپی کرتا ہے اور اس کی تصویر میڈیا پر لگائی جاتی ہے یہ ہے حرام توپ آدمی تو اس طرح کے جو اللو کے پٹھے ہوتے ہیں وہ سے آئیڈی نہیں اس طرح یہ دیکھو جی میڈیا تھے آ رہے ہو بلے 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 فلانے پینڈ تھے فلانے مولے تھا منڈا نہیں ہوئے 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 اس بچے نہ لہنچ کیتا یا عورت نہ لہنچ کیتا ہو جی میڈیا تھے آ گیا تو میڈیا پر آنے کے لیے یہ حرام توپیاں کرنا شروع ہو جاتے ہیں لوگیں کیوں نے پتہ ہے پیسے دے دل آ کے ایم این اے کی سفارش بیروکریٹ کی سفارش کسی اور افسر کی سفارش لے کے باہر دفع ہو جائیں گے پریشر آ جائے گا اور سب سے بڑے ذمہ دار وہ گندی آنٹیاں جو سڑک پہ نکل کے گیتی ہیں انصاف دو اور جب یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جی ان کو سرعام پھانسی دو جو عورت اور بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو کہتی نہیں یہ تو ہیمن رائٹس کی والیشن ہے ان گھگووں کو کون بتائے کہ بھئی جب اسلام کی سزا جو اسلام نے قانون جو سزا کا قانون متعارف کرایا ہے چوری کرنے والے کے ہاتھ کاتے جائے نا تو یہ جو ڈھگے پہلے بیٹھے ہوئے تھے حکومتوں میں یہ ان کے سویس بینک میں اکاؤنٹ سنا ہوں زنا کرنے والے کا یہ میرا جسم میری مرضی کے جس کے آگے میں خود لٹنا چاہتی ہوں بس پھر ٹھیک ہے ادر وائز نہیں زنا کرنے والے کو سنسار کیا جائے نا پورے ملک سے حرام توپی ختم ہو جائے زیادتی کرنے والے کو سریاں پھانسی دی جائے نا تو اس ملک کا بچہ بچیاں اس ملک کی ماں بہن بیوی بیٹی محفوظ رہیں گے یہ ہے اسلام لیکن اسلام کو فالو کب کیا ہے ایمپلیمنٹ کب کیا ہے تم لوگوں نے سب سے بڑا اس ملک کے ساتھ فراڈ یہ ہوا ہے کہ جس بیس پہ اسلام کی بیس پہ اس ملک کو بنایا گیا اس اسلام کو نکالنے کی کوشش کی جاری ہے اس نظام کو نکالنے کی کوشش کی جاری ہے تب ہی جا کے واقعات رونما ہو رہے ہیں اس ملک میں ایک خاتون جو کہ لاہور موٹروے سے جا رہی تھی ان کو گاڑی کو روکا گیا یا گاڑی خراب ہوئی اور جو کیس ابھی سامنے آئے وہ تو یہی ہے کہ لوگ آئے گاڑی کا شیشہ توڑا اور ان کے بچوں کے سامنے اس عورت کے ساتھ زیادتی کی گئے اس میں تین چار ایسپیکٹس آتے ہیں میں نہیں جانتا وہ خاتون کون تھی کیا کرتی تھی لیکن یہ کیسز کیوں ہوتے ہیں یہ کیسز اس لیے ہوتے ہیں کہ انگریزی کی ایک ترمنالوجی ہے جب وقت پہ انصاف نہیں ملتا تو یہ کچھ ہوتا ہے کیوں آپ بھول گئے ہیں کہ وزیراعظم نے کہا تھا میں باہر ملک کے دورے سے واپس آگے ساہی وال میں بچوں کے سامنے اس کے باپ کو شہید کرنے والے پولیس اہلکار یا جو بھی سیکیورٹی اہلکار تھے ان کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا پہنچے نہیں وعدے کیے گئے لارے لگائے گئے اس قوم کو دھوکے میں رکھا گیا اور کہا گیا کہ نکیب اللہ محسود کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا پہنچایا گیا نہیں نتیجہ میں کیا ہوا ایک پوری تحریک خیبر پختونخواہ میں اٹھ گئی جس کو فورن میڈیا اور انٹی پاکستان ایلیمنٹس نے میس یوز کرنے کی کوشش کی ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی ہم جہاں کشمیر کی بات کرتے وہاں وہ اپنے ٹاؤٹس کو بلوچستان ایشو کی صورت میں یا پھر اس ایشو کی صورت میں لے کے سامنے آ جاتے ہیں ہمارے پاس کاؤنٹر نیریٹیوی نہ ہو کیونکہ یہ جو ڈھگے بیٹھے میں پالیسی میکرز ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں انہیں کچھ نہیں پتا ہم نے خالستان میں کیا کرنا ہے تنہیں گانا میں کیا کرنا ہے اسام میں کیا کرنا ہے انصاف انصاف کیا ملا انصاف ملا ہاں آسیا ملونوں کو آؤٹ آف نو ویر مل سے باہر دفعہ کر دیا گیا نہیں ملا انصاف تو سولہ سال جس پہ سیاست کی عصافیہ صدیقی کو آج تک انصاف نہیں ملا دو سال ہو گئے ہیں ریاست مدینہ کے امیر المومنین سے پوچھونا اس کے ور کرو کہ قوم کی بیٹی واپس کیوں نہیں آئی اس کے نام کو بیچا ہے تم لوگ کیا سمجھتے ہو عورتوں کی ننگی ننگی رانے دکھانے کے بغیر تو تم لوگوں کے وہ سابن کے اور شیمپو کے وہ اشتہار نہیں چلتے نیم پرہنہ حالت میں جب تک تم عورت کو کسی بل بوٹ میں نہ لگاؤ تم لوگوں کے 3G اور 4G کے ایڈ نہیں چلتے کسی نے سم بیچنی ہو تو عورت کو سامنے لارے کسی نے کوئی دوسرے موبائل کا موبائل کارٹ بیچنا ہو تو اس کی ایڈویٹیزمنٹ کے لیے عورت کو الٹا لٹکا کے اس کا پورا فگر سامنے کیا ہوا ہوتا ہے کسی نے پرائیوٹ سکول میں اگر اپنے بچوں کو بھیجنا ہے تو کئی اس طرح کے او اے لیولز کے سکول ہیں جنہوں نے بچیوں کے وہ صرف راک پہنی ہوتی ہے نیچے کچھ بھی نہیں پہنا ہوا ہوتا ہے کتنی سی انڈر ویر دیوی ہوتی ہے کہ جو ڈرائیور بیٹمن یا جو بندہ وہاں سے گزرا انہیں لینے آئے یا لے کے جائے اگر اس میں وہ ہیا کے الیمنٹ نہ ہو یا ان کا انکل چاچا ماما کوئی آئے تو اس کی ذہن میں کیا خلافت جائے یہ نظام ہم پہ امپوس کیا جا رہا ہے اور پورے ملک کی الیٹ ان کے بچے وہاں پڑھیں اور الیٹ سے ہی تو یہ سارا سٹیٹس بنتا ہے کیونکہ الیٹ کلاس جو کرے گی وہ ننگی پھرے گی تو ہماری قوم کے جتنے بھی گر گزرے لوگ ہیں وہ انہیں کے پیچھے ننگیں پھریں گے وہ کپڑے پہننے کی کہیں گے نہیں نہیں کپڑے پہننے چاہیے کیونکہ جس کی بڑی گاڑی ہے جس کی پیچھے دو چار گاڑز پھر رہے ہیں اس اللو کے پٹھے کوئی فالو کرنا ہے کوئی بندہ بندے کا پتر بن کے تمہیں کوئی بات سمجھانا چاہے اسے تو فالو نہیں کرنا اس قوم نے جہاں بنداری جا کے بندر کو نچائے اس کو فالو کرو گے کوئی بندے کا پتر آ کے تمہاری تربیت کرو تو بھولو گے کہ یہ تو اپنی سیاست چمکانے آیا پا ہے تو جب تک یہ قوانین لاغو نہیں ہوں گے اور پھر ایسے دو ٹکے کے ادھکار آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ارتغل جو ہے یہ پتہ نہیں عجیب قسم کا آدمی ہے یہ غلط جامع ہے تم لوگ جو جناب جن 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 غلازت کے قسم کے ڈرامے کہ سسر اپنی بہو کے ساتھ جو ہے غلط کاریوں میں پڑاوا ہے یہ ڈراموں میں دکھاؤ تم اپنے ڈراموں میں دکھاؤ کہ کندیل بروش تو بڑی اچھی خاتون تھی وہ تو جسم فروشی کرتی تھی اپنے ماں باپ کا پیٹ پالنے کے لیے بھئی اللو کے پٹھو یہ بھی تو دکھا سکتے تھے کہ وہ آتا گونڈا کرتی تھی وہ سلائی مشین لگاتی تھی تاکہ اس سے کماتی یا جھاڑو پوچھا مارتی اور اپنے ماں باپ کو کھلا پلا دیتی تم لوگ قوم کی بیٹیوں کو کیا سکھا رہے ہو کہ ماں باپ پہ پاس اگر پیسے نہیں ہے تو جا گیا اپنا جسم بیچ کیا ہو کیا ہائیٹیالائز کرایا جا رہا ہے اس قوم کو سنڈریلہ پڑھائی جا رہی ہے کہ ماں باپ سے چھپ کے شہزادہ کے ساتھ بھاگ گئی یا ایک چائے کے اشتہار میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ جناب ماں باپ سے چھپ کے کس طریقے سے بوائی فرنڈ سے ملنا اور ماں باپ دیکھتے ہیں کہ جی یہ پکڑی گئی بیٹی تو مسکرار ہوتے ہیں خیر ہے کوئی بچہ کوئی بات نہیں تمہاری منگنی کرا دیتے ہیں ان چیزوں کا آئیٹیالائز کرایا جا رہا ہے کس طرح ایک شخص اپنی بیگم کی بہن کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کر رہا ہوتے ہیں ڈراموں میں سکھایا جا رہا ہے اور پھر سوشل میڈیا پہ ہم لوگ جب بات کرتے ہیں پاکستان میں اسلامیک آئیڈیالوجی کے تفاق ہی ہمارے اکاؤنٹس کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے اور نیم بھرانہ حالت میں آکے عورتیں جن کے باپ کسی دور میں جا کے تفایفوں کے اڈے پہ جا کے تفایفوں کو نچا کے ان کے اوپر ویلیں ڈالتے تھے نا ان کے اولادیں جب آکے وہ عورتیں جو ٹک ٹاک میں ناچ رہی ہوتی ہیں ان پہ تو کبھی تم لوگ نے بلیک لسٹ میں نہیں ڈالا کہ یہ فہاشی مچا رہی ہیں یہ نظام جب تک اس طرح تبدیل نہیں ہوتا فلان اس نظام کا ہے سریعام فانسی دو نا دو جار کو فانسیاں دو اس طرح کے اس ملک سے ساری فہاشی ختم ہوگی اس ملک سے ہر بچہ ہر معصوم بچی ہر ماں بہن بیوی بیٹی ہر عورت محفوظ ہوگی لیکن تم لوگ چاہتے نہیں ہوں کہ نظام تبدیل ہو کیونکہ تمہیں پتہ ہے تم سب لوگوں کے کالے کرتو تھے تم سارے ان ایکٹیوٹیز میں ملابس رہے ہو اس ویڈیو کو اپنے تمام فیس بک ورڈس ایپ گروپس اور پیجز میں شیئر کریں تاکہ پوری قوم کی آواز بنے اور پوری قوم ڈٹ کے مقابلہ کریں پاکستان ہمیشہ زندہ بات